آج مدینہ منورہ مسجد نوی پر حاضری کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں وادی بدر کے لیے مرکزی سڑک چھوڑ کر میدان بدر پہنچ گئے جہاں اسلامی تاریخ کا بڑا مارکہ ہوا جو مسلمانوں کے لیے فتح مبین کی نوید لے کر آیا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کے ساتھ میدان جنگ میں اترے وہاں پر اب ایک عظیم و شان مسجد اور جامعہ علیہ ریش سعودی حکومت کی جانب سے بنا دیا گیا ہے اور اسی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سائبان یا خیمہ بھی تھا ایک پورا معجن تھا اچھا جو مسٹی مسٹی تک رہے ہیں یہ والا اچھا یہ موہدن تھا یہ بھی موہدن تھا یہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا ساتھ خیمہ لگا کے بٹھی تھی اچھا ادھر یہ سے جنگ کا پلاننگ ہوا تھا یہ پر میر کے دعوام تو آپ بنگلہ دنی سے ماشاءاللہ بنگلی بھائی چنگ کا میدان ادھر سے مسلمان تھے ادھر سے کافر تھے بدر کی وادی میں پہنچ کر حوضہ بدر کے خیالوں میں گم سا ہو گیا تاریخ کے اس موقع کے منظر کچھ یاد آنے لگے تین سو تیرہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت بے سرو سامانی کے عالم میں چند تیروں اور تلواروں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بدر کے میدان میں پڑاو ڈال چکے تھے ہر سرفروش صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بارے میں زباداریاں سونپ دی تھی پھر میدان جنگ تشریف لاکر اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہاں پر فلان سردار اور وہاں پر فلان قریش مکہ کا سردار قتل ہوگا یہ رات جمعہ المبارک ستنہ رمضان المبارک سن دو ہجری کی تھی اس بدر کے میدان میں دوسری صبح کو مشرقین مکہ کا لشکر اپنے کرو فر کے ساتھ نمودار ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ کفار مکہ اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے یہاں تک آگئے ہیں اے اللہ جل شانہو میری بدد فرما مارکہ بدر اس بات سے شروع ہوا کہ قریش مکہ کے تین جری شاہ سوار اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر آگے آئے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لئے پلالکارا تو ادھر سے تین نوجوان انصار آگے بڑھے مگر قریشی سرداروں نے طاقت کے زوم میں کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے ہم پلہ آئیں جس پر مسلمانوں کے سپریم کمانڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے چچہ زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تیسرا حضرت عبیدہ بن حارس کو بھیجا لڑائی شروع ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پلک جھپکتے ہی اپنے مدد مقابل کو جہنم رسید کر دیا مگر حضرت عبیدہ اور مشرق اتبہ ایک دوسرے پر وار کرتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے ادھر حضرت حمزہ اور حضرت علی شیر خدا نے دیکھا تو پلٹ کر اتبہ پر وار کیا اور اس کو بھی دوزخ کی راہ دکھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے سائبان میں اپنے رب لم یزل کو درخواست کی اور سر پر سوجود ہو کر دعا مانگی اے اللہ تو نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا ہے آج اسے پورا فرما دے اے اللہ میں تو اسے تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں اے اللہ جل جلال ہو اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ مارے گئے تو تیرے نام لیوہ بھی نہیں رہیں گے ادھر ابھی دعا ختم ہی ہوئی تھی ادھر رب ذل جلال نے فرشتوں کی صورت میں مدد اتار دی جس سے جنگ کا پانسہ ہی پلٹ گیا ابو جہل جیسا متکبر اور اس وقت کا فرعون دو کم عمر انساری لڑکوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا کفار مکہ کے لشکر کی کمان اسی ابو جہل کے پاس تھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے آخری سانسیں لیتے ہوئے ابو جہل کی گردن پر پاؤں رکھ کر اپنی نفرت کا اظہار کیا اس مارکہ بدر کا انجام کفار مکہ کی شکست فاش پر ہوا